امام کعبہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا لیکچر ہے حسنین کریمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلشن کے دو پھول ہیں ارشادِ باری طالع سورہ شورہ اس آیت مقدس اللہ اسعالکم علیہ وآلہ فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ و رسالت پر تم سے کوئی عجرت نہیں مانگتا اللہ الموددہ فی القربہ مگر میری قرابت اور اللہ کی قرابت سے محبت چاہتا ہوں اس آیت مقدس سے ثابت ہو گیا ہے کہ حسنین کریمین سے محبت اللہ تعالیٰ نے واجب فرما دیا اسی طرح حدیث شریف میں بھی فرمایا گیا ہے ہماری ہانتا یامنہ دنیا حسن اور حسین گلشنے دنیا میں میرے دو خوشبودار پھول ہیں اس حدیث شریف میں ریحان کا لفظ استعمال ہوا ہے ریحان کے معنی سنی ریحان کا معنی نمبر ایک خوشبودار پھول نمبر دو اولاد نمبر تین راحت نمبر چار رحمت اور پھر رزق پانچ معنی اس کے دیئے گئے ہیں ان پانچوں میں سے ایک معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا ہے کہ جس نے مجھے ایمانی فرحت اور روحانی لذت عطا کر دی ہے آئیے ہم ان معنی پر غور کرتے ہیں سب سے پہلے خوشبودار پھول ریحان کو فرمایا گیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ جب بھی حسنین کریمین کو اٹھاتے ان کو پکڑتے سب سے پہلے سونگتے جیسے پھول کو سونگا جاتا ہے اور پھر چومتے چومنے کے بعد سینے سے لپٹا لیتی اسی طرح اس بارے ایک پیاری سی حدیث شریف بھی سنئے حضرت انچ ابن مالک سے روایت ہے جامعہ ترمزی میں لکھا گیا ہے سوئلہ رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا ایو اہلی بیت کا احبو علیک اہلِ بیت میں سے آپ کو زیادہ کون محبوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب فرمایا قَالَا الْحَسَنُوا الْحُسَيْنِ آپ نے فرمایا حسن اور حسین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ سے کہ میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس بلاؤ فَيَشُمُّهُمَا وَيَدُمُّهُمَا عَلَيْهُ پھر آپ ان کو سنتے اور اپنے ساتھ چپٹا لیتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اتھر تو جسم اتھر آپ کا پسینہ بھی بہت زیادہ خشبودار تھا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مقدس شیشیوں میں ڈالیا کرتے تھے بطور خشبود استعمال کرتے بیٹیوں کی شادی ہوتی تو شادی کے وقت خشبود کو جہیز میں دیتے اسے بطور خشبود ان کے لباس میں لگایا جاتا نمبر دو ایک ایسا صحابی تھا جس نے بڑی محبت کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خشبود مقدس جو تھی شیشی میں ڈالی ہوئی تھی آپ کا پسینہ مقدس شیشی میں ڈالا ہوا تھا تو اس کے گھر سے اتنی خشبود آیا کرتی تھی پورے مدینہ بنبرہ والے اس گھر کو خشبود والا گھر کہا کرتے تھی جب آقا کے جسم اتھر سے نکلنے والے پسینے کا یہ حال ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود کتنی خشبود آتی ہوگی دنیا کی کوئی خشبود جو ہے وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو حسنین کریم میں بھی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے ٹکڑے ہیں ان سے خشبود کیوں نہیں آتی ہوگی آقا جب راستے سے گزرتے تھے تو اتنی خشبود آیا کرتی تھی کہ اگر کسی نے آپ ملا ہوتا تھا تو اس خشبود کے پیچھے پیچھے جا کر آپ سے ملاقات کر لیتی تھی نمبر تین ایک صحابی تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مقدس میں گیا وہ آپ کی تلافت قرآن پاک سنو رہا تھا بڑی دوجہوں سے سنو رہا تھا محبت سے سنو رہا تھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کی طرف اپنا مو مقدس کر کے اپنے دہان مقدس کی ہوا جو تھی اس کے مو میں ڈال دی تا دم وصال اس شخص کے مو سے خشبود آتی رہی نتیجہ یہ نکلا کہ اس شخص مغفرت بھی اللہ تبارک وطالہ نے لازم فرما دی تا دم وصال صحابی کے مو سے خشبود آتی رہی تو حسنین کریمین کے جسموں کا کیا عالم ہوگا آقا حسنین کریمین کے جزدین تو یہ بین مشمومین کی خشبود کو محبت کے ساتھ سونگا کرتے تھے اور اللہ تبارک وطالہ نے بھی حسنین کریمین کو اتنی عزت اور توقیر دی ہے کہ حسنین کریمین کو کمال تطہیر کی شان عظیم سے نواز دیا جب آپ کی پدائش ہوئی حسنین کریمین کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کانوں مقدس میں آزان فرمائی آقا اپنی زبانِ اتھر حسنین کریمین کے مو میں ڈال دیا کرتے تھے اور حسنین کریمین اس زبانِ مقدس کو چوسہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسمِ اتھر پر کھیلتے آپ کے شرط میں اتھر پر کھیلتے جب آپ نماز پڑھتے تو آپ کے پشت مقدس پر چڑھ جاتے آپ سجدہ جو تھا وہ دراز فرما لیتے اور آپ کے ظلفِ مقدس جو تھی وہ حسنین کریمین کا کھلونا رہی اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبرِ رسول پر خطاب فرماتے تو آپ کو جب حسنین کریمین رضی اللہ عنہ نظر آتے رضی اللہ عنہ نظر آتے تو آپ ممبر مقدس سے نیچے اتر جاتے اور ان کو چونگتے سونگتے اور پھر اپنے ساتھ لپٹا لیا کرتے تھے اب اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے اگر آقا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی حسنین کریمین سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں آسمانی بجلی حسنین کریمین کے لیے راستہ روشن کر دیتی تھی حسنین کریمین کی مجودگی سے خدا تعالیٰ نے جنت کو سجانا ہے آراستہ کرنا ہے حسنین کریمین قیامت کے دن عرشِ الٰہی کے گمبد کے نیچے ہوں گے قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے اگلا معنی سنیے نمبر دو ریحان کا معنی اولاد ہے ریحان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چار بیٹے تھے تیوب و تاہر قاسم ابراہیم اور عبداللہ وہ بچپن ہی میں وفات پا چکے تھے اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی منظور تھا اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین کو قرآن پاک سے ظاہر کر دیا ہے کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف نواز سے ہی نہیں وہی بیٹی ہے دونوں کو بیٹے فرمایا گیا ہے اس بارے میں آپ کو واقعہ مباحلہ ایک عظیم مباحلہ ہے اس کے ذریعے آپ کو پھر ثابت بھی کر دیتی ہوں وہ جو آیت مقدس ہے صورت آل عمران کی 61 آیت مقدس ہے اس کے مطابق ایسے ہوا تھا کہ آقا نے نجران کے ایسانیوں سے مباحلہ کیا نجران مکہ موزمہ کے جنوبی علاقے میں یمن سے سات منزلہ فاصلے پر واقع ہے عیسائی مذہب کا مرکز تھا جو 73 گاہوں پر مشتمل تھا آقا کی باست ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو اس وقت آپ کے حکم سے نجران کے عیسائی رہنما پوب کو سفیر کے ذریعے خط پہنچایا خط میں آپ نے فرمایا تمہیں بندوں کی پرستش ترک کر کے خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہوں اگر تمہیں ہماری دعوت منظور نہیں تو جزیہ ادا کرو یعنی پھر تمہیں ٹیکس ادا کرنا پڑے گا انجیل کے بڑے بڑے علماء پاک شرجیب بوہارسہ ابن الکمہ تقریبا ساٹھ افراد مدینہ منورہ پہنچ گئے آپ نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطالق آیات مقدس سنائی لیکن نجران کے پادریوں نے انکار کر دیا اور اپنے کفریہ کلمات پر ڈٹے رہے جس کے مطابق حضرت عیسیٰ اور لا رب العزت کو ایک روح اور معبود جانتے تھے اپنے عقیدے پر ڈٹے رہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مقدس جو تھی حضرت فرمائی فَقُلْ تَعَالُوْ نَدُعُ عَبْنَا عَنَا وَعَبْنَا عَقُمْ آپ فرما دیں کہ آ جاؤ ہاں مل کر اپنے بیٹوں کو وَنِسَا عَنَا وَنِسَا عَقُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَا عَقُمْ اور اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی ایک جگہ پر بلا لیتے ہیں سُمَّا نَبْتَحِل وَنَجْ اللَّعْنَتَ اللَّهِ الْقَاظِبِينَ پھر ہم مباحلہ یعنی گڑگڑا کا دعا کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لانت بھیجتے ہیں ابو حارسہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو برحق ہیں جب انہوں نے مباحلہ کے لیے کہا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حضرت حسن اور حضرت حسین کو دائیں اور بائیں کھڑا کیا حضرت فاطمہ کو سامنے کھڑا کیا حضرت علیہ وآلہ وسلم اپنے پیچھے کھڑا کیا وہ عیسائی جو ساٹھ افراد پر مشتمل تھے وہ بھی آگئے وہ ابو حارسہ جو عیسائیوں کے گروپ میں ایک لیڈر اور سربراہ بن کر آیا تھا وہ ان کا علماء تھا وہ کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد برحق ہیں اکھڑ جائیں گے مباحلہ مت کرو اور ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گی روح زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا اور پھر ابو حارسہ نے آقا سے التجاہ کی کہ ہمارے ساتھ مسلحت یعنی صلاح کا روح جذیہ دینے کا معاہدہ ہو گیا واپس مباحلہ کے بغیر ہی وہ عیسائی چلے گیا صلاح نامہ لکھوا دیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جانے کے بات فرمایا اگر مباحلہ ہو جاتا تو بے شخصہ بندروں اور خنزیروں کی شکل میں بدل کر مسخ ہو جاتی پوری وادی آگ کے شولوں میں بدل جاتی درختوں کے اوپر کوئی پرندہ نہ رہتا تمام عیسائی ایک سال تا ختم ہو جاتے پرچ عرصہ کے بعد عیسائیوں کے سردار اور آقا جو تھے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اعتیات لے کر آئے اور بڑے عاجزی کے ساتھ انہوں نے اسلام محبت کے ساتھ قبول کیا اور یہ دن جو تھا مسلمانوں کا فتح کا دن تھا اللہ تعالیٰ نے سورت فتح میں اس کے بارے بتا دیا اس سے صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ حضرت حسنین کریمین یعنی حضرت حسن اور حسین حضرت بی بی فاطمت الزہرہ اور حضرت علی شیر خدا اگر آمین کہہ دیتے تو ان کا بیڑا غرق ہو جانا تھا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی نمبر تین رہت ریحان کا تیسرا معنی راحت سکون اور چین ہے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے کہ آپ نے کیوں راحت اس کو کہا ہے فما ریحان تا یابن الدنیا اس دنیا میں یہی تو میری راحت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے انہی دو سے مجھے راحت سکون اور چین ملتا ہے میرے دل کو خوشی اور مسررت ملتی ہے کوئی انہیں عذیت دے گا تو اس نے مجھے عذیت دی جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے اس سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا جیسا کہ ارشاد باری تعالی سورت حضاب ستاون آیت مقدس میں بھی لکھا گیا ہے کہ ان اللہزین یعذون اللہ ورسولہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو زیت دیتے ہیں اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں ان پر لانت فرماتا ہے اور خدا نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب زلت امیز عذاب تیار کر رکھا ہے جس طرح ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں دیکھو قرآن پیو نے صاحب ظاہر کر دی ہے جس طرح ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں اور پرندوں سے اور جانوروں سے پیار کرتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو رحمت اور محبت کا احساس تھا ہی بہت زیادہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن حسین کو اپنی راحت فرمایا بہت زیادہ محبت فرمائی ہے ریحان کا چوتھا معنی بھی سن لیجئے ریحان کا چوتھا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَا أَرْسَا لَقَا إِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ کے ذریعے سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر مجھے بھیجا گیا ہے تو اگر آپ جو ہیں وہ پوری کائنات کے لئے رحمت ہیں تو آقا کے لئے رحمت کیا ہے آقا نے فرمایا میرے لئے رحمت جو ہے وہ میرا حسن اور حسین ہے اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین کی شکل میں مجھے دو پیکر عطا کیے ہیں آقا کے اس فرمان سے حسنین کریمین کی فضیلت اور کرامت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے حسنین کریمین اور فاطمہ تظہرہ کی فضیلت اگر ہم زیادہ بیان کرتے ہیں تو لوگ اس کو شیعہ کہنا شروع کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے قرآن پاک لوگوں تک پہنچانا چاہیے احادی شریف بھی دوسروں تک پہنچانی چاہیے نمبر پانچ ریحان کا معنی رزق بھی ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے کہ ریحان کو آقا نے پھول کو اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو رزق بھی فرمایا ہے ریحان کا اطلاق رحمت رزق اور راحت پر ہوتا ہے اولاد کو ریحان کہنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ وہ ماں باپ کا رزق ہوتے ہیں اور رزق اللہ دی یا فاؤ بھی ہی رزق اس شیعہ کو کہتے ہیں جس سے نفع اور فائدہ ملے حسنین کریمین کو رزق اس لیے بھی کہا گیا ہے دین کو بھی نفع پہنچایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے لگتے جگر جو تھے حضرت حسن ان کے کردار کے بارے میں سنیے کہ سیدنا امام حسن کا کردار ایسا تھا کہ آقا نے ایک دفعہ حضرت حسن کو اپنی گود میں لیا ان کو چومہ اپنے گلے سے چپٹایا اور فرمایا ابنی حاضر سید یہ میرا بیٹا سید سردار ہوگا پھر اس کی وضاحت بھی فرمائی وَلَا أَلُّ اللَّهُ أَن يُسْ لِهَا بِهِ بَيْنَ فِيْعَتَيْنِ مِنَا الْمُسْلِمِينَ یقیناً ایک وقت آئے گا جہاں مسلمان کے دو بڑے گروہ آپس میں ٹکرا جائیں گی اور امت میں ایک بہت بڑا انتشار ہوگا میری امت دو ٹکڑے ہو جائے گی دو گروہوں میں بٹ جائے گی دونوں طرف مسلمان ہی ہوگے اور میرا بیٹا حسن ان دونوں کو اکٹھا بھی کرے گا اور ان کی صورہ بھی کروائے گا ان کو وحدت دے دے گا یاک جہدی دے دے گا اب حضرت علی کی شہادت ہوگئی جب حضرت علی کی شہادت ہوگئی تو مسلمانوں میں دو گروہ جو تھے وہ بند چکے تھے آپ کی زندگی میں ہی امیر معاویہ کی سربراہی میں ایک حکومت کا اعلان ہو چکا تھا وہ اور سلطنت بھی وہ بنا چکے تھے یعنی امیر معاویہ ہی اپنی سلطنت بنا چکا تھا امیر معاویہ خلیفہ راشدہ نہ تھا جبکہ حضرت علی شہر خدا جو تھے وہ خلیفہ راشدہ تھے وہ گروہ نمبر ایک تھے خلافت حقہ راشدہ تھا حضرت علی کی حکومت تھی دارالحکومت جو تھا وہ ان کا مدینہ منورہ تھا اس کے بعد کوفہ بھی ان کا دارالخلافہ بنا حضرت علی کی شہادت کے بعد حرمین شریفین حجاز کوفہ کے گھرد و نوا کے لوگ جو تھے وہ اہلِ بیعت اہلِ اتھار سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے اور جو گروہ نمبر دو تھا وہ امیر معاویہ کا راشدہ حقہ نہ تھا امیر معاویہ نے دارالحکومت دمشق میں بنا لیا بنو امیہ اور شام کے ساتھ ملحقہ جتنے بھی لوگ تھے علاقے تھے خلاف دیر راشدہ ختم ہو گئی یعنی حضرت علی کی خلافت تو ختم ہو گئی یا جہتی بھی ساتھی ختم ہو گئی خلاف دیر راشدہ میں کسی نیس سلطنت کو اپنی وراثت میں نہیں تقسیم کیا آقا نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی وراثت کو امت پر چھوڑا کسی کو بھی انہوں نے اس پر مقرر نہیں فرمایا تھا حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی اور حضرت علی شیر خدا نے اپنی وراثت نہیں بنایا امت پر چھوڑا صاحب نے مشاورت پر چھوڑا سچی جمہوریت تھی یعنی کہ عوام پر ہر بات چھوڑی گئی تھی اور اگر حضرت امام حسن چاہتے تو کوفہ میں دارال حکومت جو تھا وہ اپنا قاہم رکھتے اور حضرت علی کی حکومت جو تھی وہ اسی کو لے کے آگے چلتے اور خانوادہ اہلِ بیعت جو تھا اب اس کو چلاتا رہتا آپ نے ایسا نہیں کیا آپ نے سچی جمہوریت ہی رکھی اور امیر معاویہ نے حکومت جو تھی وہ وراثت میں دے دی ادھر شہنشاہیت اور ملوقیت تھی امیر معاویہ حسن کے کہنے پر دست بردار نہیں ہوا وہ اپنی حکومت پر ڈٹا رہا اور حضرت حسن نے ہی حکمت عملی سے کام لیا شام میں حکومت وہ چلاتا رہا بنو امیہ کا یہ دور بیان میں برس رہا اس میں بہت زیادہ خرابیاں تھی وہ خرابیاں تو برداشت کی لیکن جو دو مسلمانوں کے گروہ تھے ان کو حسن نے اکٹھا فرما دیا امت مسلمہ تھی وہ دو گروہوں کی وجہ سے آپ اس میں لڑتی رہتی تھی آپ نے اپنی خلافت کو وید ڈڑا کر دیا یا حکمت عملی سے کام لیا تاکہ ابھی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا دین جو ہے وہ جو ہے وہ چلتا رہی حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خلافت کے جو اصول تھے اس کے مطابق حضرت علی شیر خدا کی شہادت کے وقت چھے ماہ بھی باقی پڑے تھے حضرت حسن چلا سکتے تھے آپ نے ایسا نہیں کیا مگر آپ کی اس حکمت عملی سے مسلمانوں کو بڑی قوت ملی قوت ان کی برقرار بھی رہی اور فتوحات کا سلسلہ جاری رہا پھر بنو عباس آئے اور تتاری آئے فتنے شروع ہو گیا ان کتا کا عرصہ آ گیا پھر خلافت عثمانیہ سات سو سال تک رہی اور جنگ عظیم اول سے پہلے پہلے تک بارہ سو سال پورا کرہ عرضی پر سب سے بڑی سرطن جو تھی وہ اسلام کی تھی پتا چلا کہ اتنی بڑی قوت کے بانی حضرت حسن تھے جس کو آقا نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے سید ہے تو وہ اتنی عرصہ کے بعد آپ کی زمانی اثر سے نکلا ہوا لفظ جو تھا وہ پورا ہوا اگر دونوں گروپ آپس میں لڑتے رہتے تو پھر کفر کا مقابلہ کون کرتا آج تک مومن دین حق والے پوری کائنات میں زندہ و سلامت ہیں اللہ کی پہچان کا زمیہ امت مسلمان ہی کے زمیں لگایا گیا ہے اگر امت مسلمان لڑتی رہتی تو یہ چراغ بج جاتا حضرت حسن نے یہ چراغ بجنے نہیں دیا اور امت کو بہران سے نکال دیا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و ما علیہ الا البلاغ المبین سامین گرامی انشاءاللہ فضل خدا قسط نمبر دو میں حضرت حسین کا کردار بیان کیا